اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سبائی ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ عدینا چودری بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج توبا ٹیکسن پولیس میں ایک جلاسے ہاں منقد ہوگا جہاں پہ تمام فورس جو ہے وہ ایک اٹری ہوئی جس کا مقصد یہ تھا کہ آگے جو کرسمس آ رہا ہے یا ہماری مسرینیس ٹیوٹیز آ رہی ہیں ہم اس کے لیے اپنا جو ایک جامعہ پلان ہے وہ مرکب کرسکیں اس کے علاوہ اس کا مقصد ایک بریفنگ دینا تھا اور اپنی جو فورس ہے اس کے مسئلے مسائل سننا تھا تاکہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں ہمارے لیے وہ ہم ایک ٹیم کی صورت اختیار کر کے اپنی ڈیوٹیز کو اچھے طریقوں سے نبردہ عزمات سے ہو سکیں اور ان چیلنجز کو میٹ کرسکیں ہمارے پیو رو چودری محمد اقبال بلکی ریپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر کے فیچل کے مطابق دیسٹرک پولیس آفیس اٹھوبرٹک سنگ عبادت نصار کی جانب سے پولیس ملازمان کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے پولیس اجلاس کا نکات کیا گیا اجلاس میں زلہ بھر کے دی ایس پی ایس ڈی پی او صاحبان ایس اے چوز تفتیشی افسران ٹریفک پولیس ایلیٹ پولیس فورس اور زلہ پولیس ملازمان اور لیڈیز پولیس نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پی او ٹوبا عبادت نصار نے ملازمین کو ویل فیر کے لیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر کے کیے گئے اگدامات سے آگاہ کیا اور آئی جی پنجاب کا پیغام ملٹی میڈیا کے ذریعے ملازمین کو سنایا ڈی پی او ٹوبا عبادت نصار کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عہدہ اور وردی ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کا کہنا تھا کہ انصاف کی والا دستی کو اپنا شیار بتائیں تاکہ عوام میں پولیس کا مورال بلند ہو میڈیا آپ سب سے صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے فرائض اور ڈیوٹی کو احسن طریقے اور ایمانداری سے ادا کریں میرٹ پر اور فرض شیناسی کے ساتھ کام کریں کسی شہری کے ساتھ نائنصافی نہ کی جائے ڈی پی او ٹوبا کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت اور مظلوموں کو انصاف دلانے سے ہی ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں مہتما میں خوش اسلوبی اور میرٹ پر کام کرنے والا میرے قریب ہوگا میں اس کی ہمیشہ حصلہ افضائی کروں گا مزید کہا کہ سائلین اور تھانے میں آنے والے افراد کے ساتھ اپنا رویہ شائزتہ رکھیں عام عوام اور پولیس کے درمیان اپنے اخلاق رویہ اور انصاف کی بدولت فاصلوں کو کم کریں پولیس دفاتر اور تھانا جات کو عوام کے لیے ریلیف سینٹر بنائیں انہوں نے مزید کہا کہ میں فورس کی فلا کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتا ہوں میں آپ سب کے لیے تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناوں گا اگر کسی پولیس ملازم کو کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ ہو تو وہ بلا جھجک کسی بھی وقت میرے دفتر آ کر مجھ سے مل سکتا ہے میں اس کا مسئلہ سنوں گا اس کے حل کی ہر ممکن کوشش کروں گا دورانے جلاس پولیس افسران و ملازمین نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے جن کے حل کے لیے ڈی پی اور ٹوبا نے موقع پر احکامات جاری کیے جس پر زلہ بھر کے ملازمین نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر ڈی پی اور ٹوبا عبادت نے سادنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تاکہ آج کے جلاس کا بنیادی مقصد ہے کہ آنے والے دنوں میں کرسمس اور نیو یار ڈیوٹی اس کے علاوہ الیکشن ڈیوٹی بھی آ رہی ہے جن کے متعلق بریفنگ دینا اور اپنی فورس کے مسئلے مسائل سننا تھا تاکہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز آ رہی ہیں ہم ایک ٹیم کی صورت اکتیار کر کے اپنی ڈیوٹی سے نمبر ادازمہ ہو سکیں اور ان چیلنجز سے نمٹ سکیں روکہ سلسرہ جاری رہے گا جوڑے رہی ہیں سمائے کے ساتھ ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد